جو آپ نے بات کہی اسی پہ ٹھا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رستے کاف نکلو میرا نام بلاند کرو لا الہ اللہ کا نعرہ لگا بس وہ بھی ان جیسے ہوں گے جو ان کو ہیرو کہتے ہوں گے میں تو ان کو بلکل ہیرو نہیں کہوں گا آپ کیوں نہیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں ایسے ہی آپ کسی پہ بھی ٹیگ لگا دو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس پہ بم پھینک دو یا ہوتکوش حملہ کر دو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں ساما بن لادنے نے ایک ٹیری رست تھا سر میں تو یہ بلکل نہیں کہوں گا میں تو لوگوں سے رائے لے رہا ہوں جو میری رائے ہیں میری تو ایک جنرل رائے ہیں وہ میں آپ کو کیمرے کے سامنے بھی بتاتا ہوں لیکن آپ کا کوئیسٹن کرنے کا انداز یہ اور خانہ کابا میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا یہ وہ بدو ہیں جو بکریاں چڑھاتے تھے یہ وہ لوگ تھے یہ وہ ڈاکو تھے جو جنگلوں میں چھپکے قتل و غارت کرتے تھے وہ سعود کے مالک بن کے بیٹھ گئے وہ سعودیہ ان کے نام سے بن کے بیٹھ گیا سر مجھے یہ بتائیں میں تیسری دفعہ پوچھ چکا ہوں شاید چوتھی دفعہ کہ کوئی کارنم ایسا بتائیں ساما بن لادن صاحب کا جس کی بنا پر دیکھنے والوں کو ہم بتا سکیں تو ہیلو فرنس میں ہوں ساغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساغر ٹوڈے تو آج ہم پاکستانی عوام سے پوچھیں گے جو اساما بن لادن ہے پاکستان کے لیے وہ ہیرو تھے یا ایک ٹیروریس تھے تو اس پہ پاکستانی عوام نے کیا جواب دیا کافی مزے دار ویڈیو ہونے والا ہے کیا پاکستانی عوام نے اساما بن لادن کو ہیرو بتایا یا ٹیروریس بتایا اس کے لیے آپ کو ویڈیو سٹارٹنگ سے ان تک پورا دیکھنا ہوگا کیا جواب دیئے انہوں نے کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگا آج کا تو اس ویڈیو کا اوریجنل لنک جو ہے وہ میں نے ڈسٹرپشن موکس میں دے دیا آپ آن جاکہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا کریٹ جاتا ہے ریال انٹیٹینمنٹ ٹی وی کو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو اساما بن لادن تھے وہ ہمارے ہیرو تھے یا پھر ٹیروریس تھے وہ ہمارے ہیرو تھے ہم اس سے ایک سب سے پہلے وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے اس نے جہاد کیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اس نے جہاد کیے کافروں کے خلاف لڑے ہیں وہ مسلمانوں کا ہیرو تھا اور اسلام کا بھی ہیرو تھا وہ مجاہدین تھے انہوں نے امریکہ خلاف لڑے ہیں روس کے خلاف لڑے ہیں ہم تو بھئے اسے اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں کہ اساما بن لادن صاحب ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشتگرد تھے میں جانا اساما بن لادن کبھی وہ ہیرو نہیں تھے انہوں نے اکوانستان لے کے پاکستان تک دہشتگردی مجھے ہم نے تو وہی جب سے سنا ہے کہ وہ دہشتگردی تھے اور وہ کوئی ہیرو نہیں تھے تو بہت سی دنیا بہت سی مسلمان انہیں ہیرو بھی کہتے ہیں وہ کس بیس پہ کہتے ہیں آپ کی کیا Observation ہے بلد وہ بھی ان جیسے ہوں گے جو ان کو ہیرو کہتے ہوں کہ میں تو ان کو بلکل ہیرو نہیں کہوں گا آپ کیوں نہیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں آپ کیوں نہیں ہیرو کہیں گے کیا وجہ کمالب کیا ایسا کام انہوں نے کیا جو آپ کو لگتا ہے وہ دہشت گرد ہے یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اکوانستان میں بہت ہی دہشت گردی انہوں نے کروائی پاکستان میں بھی مشرف کے دور میں جو حملے ہوتے رہے جو ہمارے ملک میں ڈون حملے رہے اس کی وجہ سے ہوتے رہے جی میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی آپ کے خیال میں اسامہ بن لادن صاحب نے دہشت گردی کو پرموٹ کیا پرموٹ کیا بلکل پرموٹ بہت شکریہ باقی زندگی موت اللہ کہتے ہیں ادھر لوگ حقیقت کہنے کا ہنسلہ نہیں رکھتے اللہ پاک جب موت دین نہیں ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے مگر اسامہ بن لادن صاحب ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشت گرد تھے ہیرو نہیں تھے وہ اللہ کے سپائی تھے جناب وہ اللہ کے نام پر مر مٹنے والے لوگ تھے ایسے ہی لوگ اسلام میں ہونے چاہیے جو اللہ کے نام پر مر مٹ جائیں کافروں پر چھائیں ایسے ہی مسلمان کا یہ لا الہ الا اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن سا ہم نے مرنا ہے مرنا ہے بے شک تو یہ بتائیں کہ اسلام ہمیں کہیں پہ کہتا ہے کہ ہم کافروں کو ماریں اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رستے نکلو میرا نام بلاند کرو لا الہ الا کا نعرہ لگاؤ اور کافروں کو بتاؤ کہ میں ایک ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لیگ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی یہ جو بھی ہے اللہ ہے لیکن یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اس لیے وہ اسامہ بن لادن بنا ہے ہر زیادتی مسلمان ہونے والا جو بھی لوگ ہیں وہ اسامہ بن لادن ہے اسامہ بن لادن تھے وہ ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشتگرد تھے ظاہری سی بات ہے یار اسلام کے لیے وہ کام کر رہے تھے تو ہیرو تھے دہشتگرد تھوڑی تھے ٹھیک ہے دہشتگرد ایسے تھوڑی ہوتے بیسیک سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اسلام کا آپ کیوں کہہ لیں کہ اسلام کا ہیرو تھا سر جہاں کام کیا انہوں نے اسلام کے لیے اسلام کے لیے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جہاد جو ہے نا جہاد کو پرموٹ کرتے تھے ٹھیک ہے جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ پرموٹ فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں لیکن آپ کے پاس آپ کا ہتھیار ہونا ضروری ہے اسامہ بن لادن دہشتگرد تھے یا پھر ہیرو تھے جی وہ تو ہیرو تھے الحمدللہ میں مسلمان ہوں کلمہ گو وہ بھی کلمہ گو تھے جو بھی کلمہ گو ہے وہ ہیرو ہوگا ہیرو ہوگا جی مسلمان کوئی بھی ہے نا کہیں بھی دنیا کے کسی نکر میں ہوگا وہ ہیرو ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے آئیڈیل ہے چاہے وہ اگر بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کلمہ تو دیکھیں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہودو نصارہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یہ ہمارے شروع سے ہی دشمن ہے ٹھیک ہے جتنے بھی یہودیں ہیں جتنے بھی نصارہ ہیں یہ سب ہمارے دشمن ہیں ہمارا دوست کوئی نہیں ان میں ان سے دوستی بڑھانی نہیں چاہیے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہزار گیارہ میں زرداری دور تھا زرداری جو ہے وہ گرداری ہے اس نے مروا دیا ہے تو زرداری نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے وہ آپ سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ ایک دور آئے گا کہ وہ زرداری صاحب نے مسلم ہیرو مروایا ہے ہمارے ملک میں مروایا ہے اس کو امریکہ کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے ملک میں آکے ایک تنکہ بھی ہلا سکے آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو نرل نرلو بے باق کو جیسے جنرل محمد زیال اور شہید صاحب تھے جیسے بٹو جو تھا وہ نرل تھا بے باق تھا وہ تھا اسمایہی جتنے بھی باق اور لیڈر قسم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ مروا دیا جاتے ہیں سادش کے تحت یا قتل کروا دیا جاتے ہیں یا شہید کروا دی جاتے ہیں کوئی ایک کوالٹی ایسی بتائیں کوئی ایسا کارناملہ ان کا بتائیں جو آپ کہیں کہ یہ کارنامہ انہوں نے کیا جس کی بنا پر ہم انہیں ہیرو کہتے ہیں نائن الیون کا کارنامہ جی دیکھیں جی نائن الیون 11 کا جو حاصل ہوا اس میں کوئی یہودی نہیں مارا اس میں اس میں کوئی عیسائی نہیں مارا اس میں کوئی نصارہ نہیں اس میں سب مسلمان لوگ مرے ہیں یہ انہوں نے کروایا خود اور الزام اسامہ بھی لادن پہ لگا رہے ہیں وہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا نا ایک ان کو جواز چاہیے تھا دیکھیں کسی نے بھی کسی پہ حملہ کرنا ہو نا کسی طاقتور بندے ہیں وہ بہانہ دونڈتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح بہانہ پہلے ایک دفعہ رشیہ میں رشیہ نے بہانہ دونڈتا آفغانستان پہ عملہ کرنے کا تب جنرل زیادہ کا دور تھا انہوں نے وہاں پہ ایک حکمت عملی سے اس کا انہوں نے ٹکرے ٹکرے کر دیا روز کے کوئی کارنم ایسا بتائیں اسامہ بن لادن صاحب کا جس کی بنا پر دیکھنے والوں کو ہم بتا سکیں انہوں نے فلسطین کے حق میں بھی آواز اٹھائی تھی انہوں نے جہاد کیا تھا فی سبیل اللہ ان ملکوں کے ساتھ جو طاقتور تھے جو یہودوں نسارہ کے تھے ان کے ساتھ اس نے صرف اس کی جنگ تھی کافروں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ جنگ کی انہوں نے کافر کوئی بھی تھے وہ اسرائیل کے تھے یا ہندوستان کے تھے وہ جیدر کے بھی تھے انہوں نے ادھری بس اٹیک کیا ان کے اوپر ہی سامہ بن لادن ہیرو تھے یا دہشتگرد تھے سامہ بن لادن دیکھیں کہ وہ بہت بڑے ہیرو تھے جس سے امریکہ بھی ان سے خوف کرتا تھا امریکہ بھی خوف کرتا تھا جس بندے سے امریکہ خوف کھاتا وہ ہیرو تھا سار ظاہر ہے وہ پاکستانی مسلم تھے پاکستانی تو نہیں تھے مسلمان تھے جی تو یہ بتائیں کہ انہوں نے ایسا کوئی ایک کارنامہ بتائیں کہ یار یہ کارنامہ کیا ہے کیونکہ دنیا ہمیں آپ دیکھ رہی ہے کوئی ایسا کارنامہ بتائیں کہ بھائی اس نے یہ یہ کارنامہ کیا ہے اس بنا پر وہ ہیرو تھے کام تھا دیکھیں انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ سب نے دیکھا تھا جو کیا کیا تھا وہ تو سب کو ہی پتا وہ جو انہوں نے ان کے وہ بیلڈنگ میں جہاد لے کے گئے تھے ادھر سے ہی وہ ہیرو سب کی نظر میں آئے تھے اور یہ تو اب سارا پاکستان ان کو ہیرو بولتا تھا تو اس لیے آپ بھی ہیرو بولتا تھا تو سائری بات ہے جو سب کہہ رہے تھے بعد لوگ تو کہتے تھے شیر ہے وہ تو فرنس آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی طرح کی انٹرٹیننگ اور محصدار ویڈیوز میں آب تک لاتا ہوں تو دیکھئے آپ نے اور میں نے یہ پورے ویڈیو دیکھا تو زیادہ تر جو پاکستانی جو عوام ہیں انہوں نے اسامہ بن لادن کو ہیرو بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے پورے پاکستان کو بہت فقر ہے گرب ہے اسامہ بن لادن پہ وہ ایک شیر ہے اور ان پاکستانی عوام نے یہ بھی ایکسپٹ کریا یہ بھی مانا کہ جو اسامہ بن لادن ہے وہ زیادہ جہاد کو پرموٹ کرتا تھا اور انہوں نے یہ بھی چیز ایکسپٹ کری کہ جو نائن الیون کی جو گھٹنا ہوئی تھی تو اس میں اسامہ بن لادن کا ہی ہاتھ تھا اور اس کے بعد ہی وہ ہیرو بنا پاکستان کا ہیرو بنا تو کافی فقر محسوس کرتے ہیں اسامہ بن لادن پہ اور اگر جو اسامہ بن لادن نے جو کام کرے اس سے پوری دنیا واقف ہے وہ میرے حساب سے وہ ایک بہت بڑا ٹیرریس تھا میرے حساب سے کیا پوری دنیا میں کافی مشہور تھا وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک ٹیرریس تھا جو اُلٹا دہشتگرد اور جو بھی ہے ہام کرتا تھا پورے دنیا میں جگہ جگہ وہ ٹیرریزم پھیلاتا تھا ٹیرریس ایکٹیوٹیز کرواتا تھا تو اس وجہ سے جو امریکہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے اوپر اتنا بڑا ایکشن لیا اور پاکستانی عوام یہ بھی کہتی ہے کہ اسامہ بن لادن ایک مسلم بندہ ہے اور جو بھی مسلم ریلیجن کے اوپر جو بھی اٹیک کرے گا یا جو بھی ان کے خلاف جائے گا تو اسامہ بن لادن جیسے اور بھی جو لوگ ہیں پیدا ہوں گے تو کافی فقر محسوس کرتے ہیں وہ اسامہ بن لادن کا نام لے کے اور ان کے لیے اسامہ بن لادن ایک بہت بڑے ہیرو تھے اور ایک بہت بڑے شیر تھے بٹ ایسا حقیقت میں بلکل نہیں ہے جو اس نے پاسٹ میں جتنے بھی کام کرے تھے جتنے بھی ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز کری تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی بہت ہی جو معصوم لوگ ہیں بے قصور لوگ ہیں انہوں نے اسامہ بن لادن نے ان کی جانے بھی لی تھی تو میرے حساب سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے حساب سے اسامہ بن لادن کیا تھا ہیرو تھا یا ٹیرریس تھا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ بھی اپنی رائے دیجئے تو آج کا ویڈیو ہم یہ پہ اینڈ کرتے ہیں ہاں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی حساب سے کنم یک جو معید ہے جو معلوم ہے